سیپیٹی کمیشنر کو داتا دربار خودکش حملے کی ریپورٹ پیش دہشتگرد نے ایلیٹ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا شہباس نام شخص نے اپنے موبائل سے امرجنسی کال کی ریسکیو اور ایدھی فاؤنڈیشن نے زخمیوں اور مرنے والوں کو نیوہسپتال منتقل کیا امن کے دشمن بے امنی پھیلانے میں ناکام داتا دربار کے باہر خودکش دھماکے کے بعد حالات معمول پر سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی معمول کی پوزیشنز بھی سنبھالنی دربار میں ظاہرین کی کثیر تعداد کی آمد جاری دربار مسجد میں اہل ایمان کے جانب سے نماز تراوی کی آدائی کی انسانیت کے دشمن اہل لاہور کے ہوشلے پست نہ کر سکے داتا دربار میں بم دھماکے کا مقدمہ تھانا سی ٹی ڈی میں درچ دہشتگردی قتل اقدام قتل سمیت دیگر دفات شامل تین ناملوں مفراد منارے پاکستان کی طرف سے داتا دربار کی طرف آئے دونہ معلوم دہشتگرد اپنے ساتھی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ایف آئی آر کا مطن تحقیقات میں بھی اہم پیش رفت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم ریکارڈ حاصل کر لیا دھماکے کے وقت سے پہلے اور باق کے 840 افراد کی کال فہرست حاصل کر لی گئی چہتر مشکو کال سمیت دیگر کالز کا ڈیٹا مرتب کرنا شروع باس موبائلز نمبر سے پنجاب کے علاوہ دیگر صوبے سے بھی رابطے کا انکشاف پرس کی رحمے چار پولس جوان شہید گجرہ والا کے ہیڈ کانسٹیبل محمد سحیل کوٹ مومن کے ہیڈ کانسٹیبل گلزار علی نے جامعہ شہادت نوش کیا مصطفی آباد قصور کا ہیڈ کانسٹیبل شاہد نظیر اور باغبانپورا لاہور کا کانسٹیبل محمد سلیم بھی شہدہ میں شامل زخمی پولس ملازمین میں کانسٹیبل سدام حسین محمد ایجاز اور کام رانچ ہسپتال میں زرع علاج جان جوکھوں کی نوکری اور پھر فرض کی رحمے جان دے دی دھماکے میں نیجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ رفاقت بھی جان بھاک مصری شاہ کا رہائشی رفاقت تین بیٹیوں کا باپ تھا دھماکے کے وقت گیٹ نمبر دو پر ڈیوٹی پر محمود تھا گھر میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ اشکبار رفاقت کو پانچ ماہ سے کمپنی کی جانب سے تنخواہ نہ ملی معاشی مسائل کا شکار تھا شہید کی بیٹی پر باپ کا سایہ چھن جانے پر سختہ تاری سان ہے دادہ دربار شہید ہلکاروں کی نماز جنازہ کلا گوجر سنگھ میں آدھا وزیر اعلیٰ گورنر چیف سیکٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر پولیس افسران کے شرکت بشارت راجہ میاں اسلم اقبال سمیلا چودری وزیر اخواف سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک شہدہ کو گارڈ آف آنر پیش پولیس کے چاہ خوچبن دستین سلامی دی زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پھر کچھ پتہ نہ چلا ہر طرف جی خوپکار کی آواز تھی بیوہ ہسپتال میں زر اعلاج زخمیوں کی گفتگو ہسپتال میں زخمیوں کا علاج معالجہ جاری ہے وجر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زخمیوں کی عیادت کہا صرف دو زخمیوں کی حالت ناسک ہے پانچ افراد نے ہسپتال آ کر دم توڑا فرش ناسکی شاندار مثال ڈیوٹی پر موجود ٹرافک وارڈن آصف صدیقی نے فوری طور پر زخمیوں کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا وائرلس پر افسران کو دھماکے کی اطلاع دی میرے ساتھ ہی میرے سامنے شہید ہوئے میں شہادت کے رتبے سے محروم رہا آصف صدیقی کی لاہور نیوز سے گفتگو خودکش حملہ آور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی پر حملہ کیا سو فیصد پولیس اہلکار ہی ٹارگٹ تھے پولیس پر حملہ دہشتگردوں کی بخلاہت کی علامت ہے آج جی پنجاب عارف نواز کے جائے وقواہ کا دورے پر میڈیا سے گفتگو دھماکے کے وقت چوہتر اہلکار دربار میں تیناتھے فرض کی آداغی میں جان قربان کرنے والے جوان ہمارا فخر ہیں شہدہ کے برسہ اور زخمی ہونے والے خود کو تنہا مت سمجھے سی سی پیو لاہور کی پریس کانفرنس ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کہتے ہیں داتا دربار میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے پولیس اہلکاروں نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی عوام کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے ڈیس کروڑ عوام کی دعائیں شہیدوں کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے واقعے پر قوم صدمے میں ہے گورنر پنجاب چودے محمد سرور کی گفتگو میوہ اسپتال کا دورہ زخمیوں کی آیادت دشمن اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا ہمیں متحد رہنا ہوگا صبح وزیر میاں اسلام اقبال کے میوہ اسپتال کے دورے پر گفتگو دشمن مکمل طور پر پسپا نہیں ہوا دہشتگردی کے واقعات میں پہلے سے کمی ہوئی میاں محمد رشید کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی آئی جو اپریشنز کا میوہ اسپتال کا دورہ شہباز شریفی دادہ دربار حملے کی مضمت حمزہ شہباز کا بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اصحار مبارک مہینے میں دل خراش واقعے پر افسوس ہے نون لیگ لوہکین کے ساتھ کھڑی ہے ویڈیو پیغام مریم نواز نے دادہ دربار دھماکے کو افسوس ناکوا کیا قرار دے دیا تمام ہمدردیاں لوہکین کے ساتھ ہیں مریم نواز کا ٹویک دہشتگردی کا واقعہ بزدلانہ کا روائی ہے شہدہ اور زخمی کے لوہکین کے ساتھ کھڑے ہیں چوہدری برادران برما چوک میں واقعہ سینچری ٹاور میں آتش زد کی کروڑوں روپے مالیاتی سامان جل کر خاکستر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ٹیموں نے دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا سینچری ٹاور میں مختلف کامپنیز اور این جی اوز کے دفاثر موجود تھے سینچری ٹاور میں آگ لگنے کا یہ دوسرا واقعہ پلاسے میں کوئی بھی خارجی راستہ موجود نہ ہونے کا بھی انکشاف ریسکیو ٹیموں کی باروقت کاروائی سے سولہ افراد کی جان بچ گئی سابقہ بلدیاتی ادارے بے اختیار اور عوام پر بوجھ تھے نیا بلدیاتی قانون متفقہ ہے جس میں اپوزیشن کی چودہ ترامین شامل کی سیول سوسائٹی کی تجاویز کا اتفاق احرائے سے جائزہ لیں گے سبائے وزیر بشارت راجہ کی لوکل گرنمنٹ پر کام کرنے والی سیول سوسائٹی کے وقت سے ملاقات میں گفتگو چینی کے حصول کے لیے شنافتی کار دکھانے کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ سبائے وزیر سنت کی زیر سادارت کابینہ کمیٹی برائے پرائس کنٹرول کا اچلاس رمضان پیکج پر عمل درامت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا چائزہ میہ آسلم اقبال کہتے ہیں عوام کو میاری اور سستی اشیاء فراہم کرنا ترجی ہے شہری کو ماہ مقدس میں بھرپور رلے فراہم کریں گے سکول طلبہ سمیت انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے والے طلبہ گرمی سے بہار سکول پرنسپل کہتے ہیں ٹرانس فارمر کے لیے لٹی اے سے رقم نہیں مل رہی نئے ٹرانس فارمر کے لیے چار لاکھ روپے درکار گلوکارہ میشا شفی اور علی زفر حتی کے عزت تاوہ کیس میشا شفی کے جد تبدیلی کا درخواست منظور سیشن جد لاہور نے کیس ایڈیشنل سیشن جد امجد علی شہ کی عدالت میں ٹرانس فر کر دیا ایڈیشنل سیشن جد گیارہ مئی کو کیس کے سامات کریں گے اور شہر کے ہر دل عزیز چینل کی رمضان ٹرانس میشن بھی ہر دل عزیز لاہور نیوز کے دینی پروگرام روحے رمضان کے چرچے علماء دین کی مستند گفتگو نے شہریوں کے دل مولیے سہری اور آفتاری کا پاک میں دو دو گھنٹوں کی خصوصی نسلیا